ایک اور بات آپ کو مزاک کی بات نہیں ہے دل پر لیں اس بات کو بعض لوگوں سے عید کے دن ان کی بیویاں ناراض ہوتی ہیں رمضان میں ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے نسوار کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے سگرٹوں کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہم بیویوں کو بلا وجہ گالیاں دیتے ہیں حالانکہ وہ بچاری خدمت کرتی ہیں صبح اٹھتی ہیں شام کے وقت ہمارے لیے وہ چیزیں تیار کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالی نے مرد کو ایک حاکمیت عطا کیے ہم ان کو بکواس کرتے ہیں غلیز قسم کے اور ان کا دل بھی ہم دکھاتے ہیں یہ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کا مسلمان بہن کا یا کسی مسلمان شخص کا دل دکھائے گا دل اللہ تعالی کا بسہرہ ہوتا ہے یہ یعنی کہ میرا دل اللہ کا بسہرہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس شخص کے دل کے اندر خدا رہتا ہے اللہ تعالی کا گھر ہے اللہ تعالی مسلمان بندے کے دل کے اندر رہتا ہے اب جب آدمی کسی کا دل دکھاتا ہے اگر بیوی کا دل دکھائے اس سے بھی آپ معذرت کریں معافی مانگیں کہ میں نے تجھے گالیاں دی میں نے تیرا دل دکھایا میں نے تجھے برا بلا کہا اگر ساس ناراض ہے اس کو راضی کریں سسر ناراض ہے اس کو راضی کریں اس میں اپنی توہین نہ سمجھیں رشتہ کرنے سے پہلے آپ بلکل لے لی ہوتے ہیں ساس کے سامنے بھی اور سسر کے سامنے بھی رشتہ ہو جانے کے بعد آپ اکڑ جاتے ہیں اتنا خودغرض اور کمینہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے ایسا انسان انتہائی کمینہ اور خودغرض ہوتا ہے جس کا رویہ پہلے اور ہو بعد میں اور ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے تین باپ ہیں تین باپ کہنے کا مطلب یہ ہے آنکہ پے ایک ہی ہند ہے پے ایک ہی ہند ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن کو آپ نے باپ کا درجہ دینا ہے پہلا شخص جس سے تم پیدا ہوئے ہو دوسرا شخص جس نے تمہیں تعلیم دی جس سے تم نے پڑھا جس سے تم نے مسائل سیکھے یہ بھی تمہارا روحانی باپ ہے جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو یہ بھی روحانی باپ کی احسیت رکھتے ہیں جس کی آپ بیٹھ کر تقریر سنتے ہو یہ بھی روحانی باپ کی احسیت رکھتے ہیں اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے نکاح کے اندر دی یہ بھی تمہارے باپ کی احسیت رکھتے ہیں آج اگر آپ سے آپ کا سسر ناراض ہے آپ کی ساس ناراضے اسی طرح اگر آپ کا کوئی استاد ناراضے یا آپ کا کی کی باپ ناراضے یا آپ کی والدہ ناراضے میرے دوستوں پھر آپ کی بخشش اور مغفرت ناممکن ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف بھی دیان دیں اور بیوی سے جا کر بھی معافی مانگیں اگر اس کے ساتھ تلخی ہوئیے اگر اس کو گالیاں دیئیں اگر آپ نے اس کو مارا ہے پیٹا ہے تو اس سے بھی جا کر معافی مانگنی چاہیے اس سے بھی معذرت کرنی چاہیے معذرت کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا اسی بڑے سخت ہوئے دی انہوں یہ تو وہ تاں فلان تاں فلان بھائی اسی کہتے تریمتی تاں ڈاڑیاں تاں خدا سنگلو بھی ڈاڑے ڈاڑیاں تاں ڈاڑیاں انہیں کی نہیں ہوتے بولو بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے پھر ڈاڑیاں دے ڈاڑیاں جلدن پھر جب انہوں ڈاڑیاں دے ڈاڑیاں آئے نا تو پھر انسان ہل نہیں سکتا وہ بچاری تو مظلوم ہوتی ہے وہ بچاری کیا کرے وہ کہتی ہے جی اس اب اس کے ساتھ اگر بات کی یہ خنزیر طلاق دے دے گا اور کوئی مسائل میرے لئے پیدا کرے گا میں کدھر جاؤں گی میں اگر باب کے گھار میں جاتی ہوں وہاں میری بابیاں وہ مجھے نہیں چھوڑتی وہ تہنے دیتی ہیں والدین کہتے ہیں اب تیرا وہاں سے جنازہ نکلے گا یہاں میری یہ حالت ہے اس لئے میرے دوستوں اس کا بھی خاص خیال کیا جائے بعض لوگ ایسے پاگل ہوتے ہیں اوہ جی میں مہودہ تابیدارا میں پیودہ تابیدارا اوہ خدا دے بندیا مہودہ تے پیودی تابیداری اپنی جہی ہے لیکن بیوی کے حقوق اپنی جگہیں اس کا بھی خیال کیا جائے آج ہم اپنے حقوق جتاتے ہیں میری حسید خدا کے بعد اگر تیرے حق ہے تو میرا یہ ٹھیک ہے تیرا حق ہے لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں جس طرح کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں آپ کی بیٹییں بھی کل کسی کے گھر میں جائیں گی جڑی شیطوں کو آپ آس تے پرزو ہے نا کوئی پھر دویاستے سوچ کنو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تو بہرحال معاشرے میں روٹھے ہوئے رشتداروں کو منانے میں پیل کریں کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کل قیامت کے دن میں تو یہ چاہتا ہوں کل قیامت کے دن آکھے دو جہاں محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے چاہتے ہو تو آتھ بلند کرو اللہ تو گواہ بن جا ہم سب کی خواہی ہے اب آتھ نیچے کریں اب انشاءاللہ روٹھے ہوئے رشتداروں کو منانے میں پیل کریں گے کیا نہیں کریں گے مو چولیں بول دے ہو روزے رخین ورے فرخہ دا پیتا بھی جہان ہے حسن جی منانے میں پیل کریں گے کیا نہیں کریں گے انشاءاللہ حضور علیہ السلام بعض اختنجی حسن تے زیادتی کی تھی ایسی کی صلح کرنا جی اے فلانے مجھ ظلم کر چھڑے جی فلانے یہ کر چھڑے جی دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا اصلا کلمہ پڑھے نا نبی علیہ السلام دا حضور نے ارشاد فرمایا سل من قطاکا آج میں تقریر نہیں کرتا نہ میں آپ کو خطابت کا جوش دکھاتا ہوں میں عام باتیں آپ کے سامنے کرنا ہوں سل من قطاکا وات امن حرمکا واف امن ظلمکا حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے اس کو دے جو تجھے نہ دے واف امن ظلمکا اس کو معاف کر جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر معاف جو کرنا ہے نا معاف آدمی زیادتی کو کرتا ہے نا دوسرے نے ظلم کیا ہے زیادتی کیے اس کو دل سے معاف کر دو اور پھر حضور نے کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت کے دن اٹھ کر بڑھ کر دھوڑ کر اس کے لئے آکے دو جہاں فرماتے ہیں میں خدا سے سفارش کرلوں کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے سارے صحابہ نے ارز کیا پھر حضور نے فرمایا جو تم میں سے اپنے مسلمان روٹھے ہوئے رشتدار کو بھائی کو دوست کو مسلمان کو منانے میں پیل کرے گا میں محمد اس کی صفائت میں پیل کروں گا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ